دیش بھر کے اندرے سے بہت سے معاملے سامنے آ رہے ہیں جہاں پر لڑکی اور لڑکا خود اپنی پسند سے ایک دوسرے کو چنتے ہیں اور پھر شادی کے بندن میں بند جاتے ہیں لیکن کئی بار یہ شادی ویواد کا وشہ بن جاتی ہے کیونکہ ہمارے سماج میں ابھی بھی دھرم اور جاتی میں شادی کرنے کا چلن ختم نہیں ہوا ہے اس انسکار آج بھی ہمارے سماج میں زندہ ہے لیکن آج کل کے لڑکے لڑکیاں ان انسکاروں کو بھول کر صرف اپنی نیجی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس میں عام ورگ ہی نہیں بلکہ بڑے لوگوں کے بچے بھی شامل ہیں آج آپ کو ایک ایسی ہی لڑکی کا ویڈیو دکھائیں گے جس کا نام شالینی ہے اور اس کی عمر محض بائیس سال ہے اور اس نے اپنے مطر فیصل سے بھاگ کر شادی کر لی اس کے بعد یہ ویڈیو جاری کیا ہے سنیے کیا کچھ کہا اس لڑکی نے میں شانلی ڈاٹر آل آف جیچن یادو میری عمر بائیس سال ہے یہ میرا آدھار کارڈ میری ایج پروف ہے میں ایچائی جی ون اوبلکیٹ برہ چھے کی رہنے والی ہوں اپنے گھر سے 29 جون کو اپنے کولیج کے اگزام کا بہانہ کر کے اپنے گھر سے نکلی تھی لکھناؤں کی لئے لیکن میں اپنے دوست محمد فیصل جن کو میں چھ سال سے جانتی ہوں ان کے ساتھ میں دو جولائی کو آکے ہم نے گازی آباد سے شادی کی میں نے اپنی مرضی سے اپنی رازی خوشی سے بینہ کسی دواب بینہ کسی پورس سے میں نے اپنا کنورزن کیا ہم نے نکاح کیا اور نکاح کیا ساتھ ساتھ ہم نے کورٹ میریج بھی کی اور یہ ہمارا دو تاریک کو گازی آباد سے ہم نے دوہوں نے اپنے خود سے کورٹ میریج کیا یہ راہ سارٹیفیکٹ میری شادی کا پتہ جیسے ہی میرے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو ان میں سے میرے بڑے والے بھائی کا جن کا نام بکاس یاد ہو ہے فون آتا ہے اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے کر لیا ہے تم سمجھ رہی ہو کچھ نہیں ہوگا پر ایسا کچھ نہیں ہے تمہیں آنا پڑے گا اور تم جو سمجھ رہی ہو کہ تم بچ جاؤگی تمہیں کچھ نہیں ہوگا یا جو تم نے کر لیا وہ ہم سب مان جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے تمہیں آنا پڑے گا یہ سب سن کے میں نے فون کارٹ دیا اور اس بیچ میری میرے گھر والوں سے بات ہوتی رہی میری ممی جن کا نام چطرپا یاد ہو ہے ان سے بات ہوئی میری بھاپی جن کا نام نیہا یاد ہو ہے میرے بڑے والے بھائی وکاس یاد ہو اور میرے جو مجھ سے جو بڑے ایک ہے ان کا نام ابشیک یاد ہو ان سے میری بات ہوتی رہی میرے ابشیک یاد ہو کہ بھائی کے دوست سے جن کا نام دیپک یاد ہو ہے وہ مجھے سمجھاتے رہے کہ آ جاؤ ہم کسی کو کچھیں بتائیں گے ہم چھپے سے تمہیں گاڑی میں لے جائیں گے کچھ نہیں ہوگا تم بس آ جاؤ پر میں اپنی مرضی سے آئی تھی تو میں نے ان سے بولا کہ نہیں میں نہیں آ سکتی پھر میں نے فون کارٹ دیا پھر اس کے بعد میرے پاپا کا دو تین بجے رات میں فون آتا ہے اور وہ مجھ سے بات کرتے ہیں مجھ سے اور فیصل سے بھی بات کرتے ہیں مجھ سے بھی باتیں کری تھی بہت ساری کی تم کیا کرتے ہو کیا کام ہے تمہیں یہ کرنے سے پہلے سوچنا چیئے تھا اچھا اپنے تم نے اپنے پاپا کو گتایا تو میں نے کہا نہیں سر میں نے بھی اپنے پاپا کو انفارم نہیں کرائے کہتے ہیں تم اپنے پاپا سے انفارم کر لو مجھے ملوا دو میں تم دونوں کی شادی کرا دوں گا مجھے ریلیجنس کوئی مطلب نہیں جہاں میری بیٹی کچھ رہے گی وہاں میں راضی ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں کل آپ کو گیارہ بجے بھی تو رات ہو گئی کل گیارہ بجے میں اپنے پاپا کو بات کر کے آپ کو انفارم کر دوں گا پھر آپ جیسا چاہنا مل لے کے بات کر لینا کہ اجھا ٹھیک ہے اگر نہیں کرو کہ تو توفان آ جائے گا یہ وہ میں نے کہا ٹھیک ہے سر چھما چاہتا ہوں جو دکت دی لیکن میں کل آپ کو ضرور بتاؤں گا صبح صبح میرے گھر سے سات آٹھ بجے بینہ کسی کو پتا چلے نہ ہی انہوں نے کسی سے بات کی تھی ان کے گھر میں کہ بتایا ہو میرے بارے میں یا ان کے ہماری شادی کے بارے میں انہوں نے ان کے پاپا کے بات جب میرے پاپا گئے تو میرے پاپا ان کے پاپا سے کہتے ہیں کہ ہمیں لڑکی زندہ یا مردہ چاہیے لڑکی چاہیے سات بجے ہی چلے گئے اور میں نے ان سے بولا تھا پاپا سے بات کر کے مرے پاپا چاچا بابا بھائی سب کو دھمکانا کی لڑکی دے دو لڑکی دے دو پھر میں نے بھی اپنے پاپا کو وہی سمیں بتا دے گی ہاں پا شالنی ایک لڑکی ہے جو ان کی بیٹی ہے جن سے میں نے شادی کری ہے ہم دونوں نے خود سے پرید ہم دونوں نہ ہی آئیں گے اور نہ ہی کسی کا دباؤ ہے ہم پہ ہم خود سے شادی کری خود سے رہیں گے ہم نے اپنی مرضی سے کی تھی تو ہم باپتس نہیں جانا چاہتے تھے اس نے ہم نے منا کر دیا اور جیسے ہی میرے گھر والے وہاں سے جانی دیتے ہیں ان کے گھر سے ہم نے پھر یہ بلا کہ میں اپنے بھائی سے کہ وہاں سے چلے جاؤ ہم آئیں گے پر وہاں سے چلے جاؤ پھر اس کے بات یہ سب ہونے کے بات ہم نے در سے اپنا فون بن کر دیا ہم دونوں نے اپنا فون بن کر دیا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا جب ہم اپنا رہ رہتے ہم نے کسی سے پانٹیک نہیں کیتا اپنا آرام سے رہ رہے تھے ہسی خوشی رہ رہے تھے چودہ جولائی کو یوپی سے کانپور پولیس کدوائنگر تھانے کے دروگا جن کا نام اکھلیش کمار یادو ہے اور دو سپائی اور آئے تھے ایک کا نام جن کا نام ہے سوریونسی وہ آئے تھے وہ جہاں میں رہ رہی ہوں وہ جہاں میں رہ رہی ہوں وہاں آئے تھے یہاں سے آ کر اور مجھے چاننی مہل تھانے لے گئے چاننی مہل تھانے لے جانے کے بات وہاں میرے میں نے دیکھا کہ میرے پاپا بھی ہے وہاں میرے پاپا بھی تھے پولیس نے کہہ کے مجھے یہاں سے لے گئی تھی کہ تمہارا مجھسٹریٹ کے سامنے بیان کرا دیں گے تم وہاں چلو اور میں اسی لئے تھانے چلی گئی اور جب میں نے اپنے پاپا کو دیکھا سب کو پولیس کو دیکھا پولیس سے میری بات چیت ہوئی جب میں اپنی مرضی سے آئے تھی تو میں نہیں جانا جاتی تھی کسی کے ساتھ بھی اس لئے میں نے ان کے ساتھ رہنے کے فیصلہ کیا ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کے پیج کو لائک کیجئے اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل نیوز ٹیمز ٹیٹی فور کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے